فلوریڈا کے میامی مول میں ایلینز میامی پولیس نے افواہ بتایا کہا کوئی ایلین نہیں تھا نہ ہی کوئی یو ایفو تھا فلوریڈا میں سال دوزار چوبیس کی شروعات ایک عجیب افواہ کے ساتھ ہوئی کہ نئے سال کے دن شہر میں دس پٹ لمبا ایلین گھوم رہا ہے اس افواہ کے کارڈ کے شوروں کے ایک سموگویج بیواز شروع ہو گیا یہ افواہیں شہر میں جنگل کی آگ کی طرح فیل رہی تھیں اس لئے میامی پولیس نے شکروبار کو ایسے اوپدرب کو بند کر دیا اور کہا وہاں کوئی ایلینز یو ایفو یا ایٹی نہیں تھا تا نیو یورک پوسٹ کی ریپورٹ کے انصار شوشل میڈیا پلیٹ فون پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اٹکلیں تیج ہو گئیں جس میں میامی شہر کے ایک شاپنگ مال بے سائیڈ مارکٹ پلیس کے باہر ٹیلتے ہوئے ایک وشال ویکتی کو قید کیا گیا تھا جسے درجانوں پولیس کروزر نے اپنی چمکتی کار کی روشنی کے ساتھ گھیر لیا تھا میامی شہر کے اکاش میں کچھ لوگوں دورہ یو ایفو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا گیا اور پولیس کے مطابق ویڈیو میں پیدل جا رہے ہیں شخص کی ایک پرچھائی کہہ دوئی ہے یہ چلتے ہوئے ایک ویکتی کی چھایا ہے اگر کوئی پلیپ کی شروعات کو دیکھتے ہیں تو آپ چھایا کے نیچے ویکتی کو دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی پرانی ہوتا تو ادکاری نے کہا کہ میں اور ادکاری اپنی کاریوں کے پیچھے چھپتے سمیں اپنی ہینڈ گن رائیفل اور بندوق باہر نکال لیتے باری پولیس اپسٹیتی کا اصلی کاران ان ریپورٹوں کے جواب میں تھا جب پچاس سیدھے کشوروں کا ایک زمو سمبت ہے لاتھیوں سے لیس ہو کر مول میں لڑ رہا تھا اور اسی وجہ سے اپدربیوں کو ہٹائے جانے تک دکانوں کو بند رکھنے کو کہا گیا اپدربیوں نے آتشواجی بھی گی جس سے مول کے اندر موجود کئی لوگ در کے بجے سے بھاگنے لگے گی گولہ باری ہو گئی ہے اور پولیس کے آنے پر بھی کشور نے یہ ٹے جبکہ پرتکریا دینے والے کئی پولیس کریمیوں میں سے کچھ نے سنکھٹ کرس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کا کام کیا جب وہیں باقی نے اند کشوروں کو کنٹرول کیا اور پولیس ازکاری ویگا نے کہا کہ کشور اراجتہ پیدا کر رہے تھے این بی سی میامی کے انصار پولیس نے بڑے پیمانے پر دنگا کرنے کے عاروپ میں چار کشوروں کو گرفتار کیا آنکہ اس سرال اکتر پر سوشل میڈیا پر چل رہی افباؤں کو روکنے میں کوئی مدد نہیں ملی اور اگربیوں نے آتشواجی بھی کی جس سے مال کے اندر موجود کئی لوگ ڈر کے مارے بھاگنے لگے بھی گولہ باری شروع ہو گئی ہے دس فٹ کے ایلینز جیپ کیمرے میں قید ہوئے میڈیا چپ ہے پولیس اس سے کور کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بچے آتشواجی کے ساتھ لڑ رہے تھے پھر بھی اس رات سینہ کو چھوڑ کر سبھی کی کاریں اور ہوایی یاتایات بند کر دیا گیا ہیلیکوپٹر کا بھی یوز ہوا اور کوئی میڈیا کوریج نہیں ہوا ایک اپیو کرتا نے ٹوٹر ایکس پر لکھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس گھٹنا کے کچھ گھنٹوں تک ان کی بجنی سپلائی اور وائی فائی گائے ہو گیا جبکہ کچھ نے دعویٰ کیا کہ آس پاس کی ائرپورٹس پر بند کر دیا گیا تھا میامی پولیس نے پشٹی کی کہ یہ سبیدہ بھی جھوٹے تھے اور چھے دن بعد ہیشٹیگ میامی ایلین ابھی بھی ایکسپرٹ ٹرینڈ کر رہا ہے پلارڈا میں دس فٹ لمبے ایلین کے گھومنے کی افواہ کے کارار کشوروں کے بیچ لڑائی ہوئی اور میامی پولیس نے اس پشٹ کیا کہ وہاں کوئی ایلین یو ای فو یا ای ٹی نہیں تھے ان اٹکلوں کو ایک وائرل ویڈیو سے ہوا ملی جس میں ایک شاپنگ مال کے باہر ایک وشال آکرتی دکھ رہی ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ صرف چلتے ہوئے کسی وقتی پر چھائی تھی پولیس کی اپستیتی کا اصلی قرار مال کے اندر پچاس سے ادھک ششستر کشوروں کی لڑائی تھی آرادکتہ فیلانے کے آروپ میں چار کشوروں کو گربتار بھی کیا گیا میامی مال میں گھٹی گھٹنا کے دوران شوشل میڈیا یوزرز زورہ نیہ فیلم جیسا پرانی کی روپ میں دیکھی گئی ایک بڑی آکرتی کو دکھانے والا ایک ویڈیو سامنے آیا جسے ایلین اٹیک کی اٹھ کر لیں تیج ہو گئی ان دعوؤں کے باگجود میامی پولیس بیوا کے ایک پروکتہ نے سبھی تھیوریز کو خارج کرتے ہوئے یس پشٹ کرتے ہوئے کہ کلپ میں جو دکھائی دیا وکیبل چلتے ہوئے ایک وقتی کی چھائی تھی دوسرے گرہوں پر جیون کی تلاش جیان کے لیے بہت چونتی بڑا کام رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہی کام دوسرے گرہوں کے سائنٹس بھی کرتے ہو ایسے میں وہ اپنے کسی سپیس شپ دورہ دھرچی پر آ جاتے ہو تو کوئی آشر نہیں اور منوشی بھی تو چندرمہ اور منگل گرہ پر پہنچ گئے ہیں اور شہنی پر بھی ایک یان بھیج دیا گیا ہے اب کسی نہ کسی دن منوشی بھی انہی آنوں میں بیٹھ کر جانے کی ہمت کریں گے اور آپ اس ویڈیو میں مال کے باہر ایک بڑی وچیتر لمبی سی آخرتی کو چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جسے ریڈ ایرو دورہ دکھایا گیا ہے ایک انہی وقتی دورہ گائب ہوتے ہوئے ایلین کا ویڈیو لینے کا دعویٰ بھی کیا گیا دوستو یہ برمان کتنا بڑا ہے اس کی کلپ نہ کرنا مشکل ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس برمان میں ہماری دھرتی ریڈ کے کڑ کے برابر بھی نہیں ہے اور میامی میں ان افواں کے چلتے ہیں بہت جوردست بھگگر مچ گئی اور ویڈیانے کہتے ہیں کہ جب ہماری گیلیکسی میں ہی دھرتی جیسے لاکھوں گرہ ہوں گے تو نشیتی ان میں سے کچھ پر تو جیون ہوگا ہی اور ہو سکتا ہے وہاں پر بھی منوش و پشو پکشی جیسے ہی پرانی رہتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ہماری سوچ سے کمجور ہوں اور ان میں سے کچھ منوش و جاتی سے کئی ہونا بدعمان اور ٹیکنالوجی میں سمپن بھی ہو سکتے ہیں انہی کو ایلین کہتے ہیں ایلین کا ارث ہے پر گرہ واسی یا دوسرے گرہ کا واسی سن 2010 میں خبر تھی کہ 1948 کے بعد سور امترش میں رہنے والے ایلینز امریکہ اور بٹین کے پرمانو مسائل والے کئی ستھلوں پر کئی بار دیکھے گئے تھے اور میامی مول کے باہر دس فٹ لمبے ایلین کا ویڈیو ہیلیکوپٹر سے لینے کا دعویٰ کیا گیا جس میں آپ لمبے اکرتیوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک انہیں موجود وقتی دورہ لیزارڈ جیسی اکرتی کو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا اور یہ پرکلپنات میں چترنا آپ دیکھ سکتے ہیں ایلینز کا حالانکہ یہ پوری طرح سے پروون نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے بتائے انساری اس طرح کی کلپنا ہی کی گئی ہیں ڈیانیکو نے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ پتہ لگایا کہ اورائن ایک ایسا کونسٹیلیشن ہے جس کا ہماری دھتی سے کوئی گیارہ سببند ہے اور اسی ویڈیو میں آپ ایک موونگ اننون شیڈو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ میامی میں دیکھی گئی اور بھارتی میں سے گریگ اور انساریلینز کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے آدھے ماناب آدھے جانبار انسانی روپ میں وہ لمبے پتلے دیکھتے ہیں ان کا سر پیچھے سے لمبا ہوتا ہے آٹھ سے دس پٹ کے ہوتے ہیں ادھماناب روپ میں وہ سرب گروڑ و وانر جیسے دیکھتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کمنٹ شیئر جرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار